ایک پرسیپشن یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر چیف جسرہ پاکستان نے ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر یہ اٹھتر سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی اور اگر انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی تو پھر سنی اتحاد کونسل کو یہ اٹھتر سیٹیں مل سکتی ہیں اس کی بیک گرونڈ کے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور صدر عارف علوی صاحب نے خود کچھ حملے شروع کر دیا میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں کیوں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور فیصل وڑا صاحب کا کیا بنے گا یہ بھی آج کے وی لاکھ میں ڈسس کیا جائے گا اور آخری بات سپریم کورٹہ پاکستان میں تین نئے ججیز آ رہے ہیں اور اگر یہ تین ججیز آ گئے تو اس کے بعد سپریم کورٹہ پاکستان کی حیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور یہ بیل آئیکن ضرور تبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور یہ وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروق عباس نیوٹل بائی جعبید چودری میں ناظرین آج بہت بڑی خبریں موجود ہیں ہمارے وی لاگ میں یقیناً آپ دیکھیں گے تو آپ بہت اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور آپ کو بہت معلومات بھی آج اس سے ملنے جا رہی ہیں مقصوش نشستیں جو ہیں ان کا کیس جا رہی ہے سپریم کورٹ میں لیکن یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایسے ہے نہیں در حقیقت جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے پسے منظر میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں کیا ہیں یہ آپ کو بتائیں گے آج کے وی لاگ میں دوسری بڑی چیز ڈاکٹر آرے فلوی صاحب یہ کیسے بیانات دینے شروع ہو گئے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے دشمن بن گئے آرے فلوی صاحب کیا کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو وی لاگ میں اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا فیصل ورڈا صاحب کا فیصل ورڈا صاحب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہتا ہے دھوکے انکار کر دینا صاحب انکار کر دیا انہوں نے کہا میں کوئی معافی نہیں مانگ رہا اور جو مثالیں انہوں نے دوسری لیڈران کی دی ہیں وہ بھی حیران کنو اور بڑی مزید دار مثالیں اس کے بعد ہمارے پاس دو اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ عام و عام سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو سے بہت انفرمیشن ملنے جا رہی ہے آج ہفتے کی چھٹی جناب آپ کی ختم ہونے جا رہی ہے جتنا آپ نے انجوائے کرنا تھا اس چھٹی کو کر لیا اب مزید ہو سکتا ہے یہ چھٹی اب آپ کے پاس نہ رہے اور سب سے آخر میں بہت امپورٹنٹ خبر سولر لگوایا ہے آپ نے جنہوں نے لگوایا ہے ان کے لیے تو یہ بری خبر ہے بہت بھاری ٹیکس لگنے جا رہا ہے اتار لیں اتار لیں وہ چواریزہ یہ مقصود نشستوں کا کیس کس سیڈ پہ جا رہا ہے در ایندر کے ہے کیا بہت شکریہ اصل میں ایشو یہ ہے فرق کے کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہے ہیں کچھ پس منظر میں ہیں اور اب یہ جو پس منظر میں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی کہنا شروع کر دیا ہے اور اس میں تو ظاہر ہے کوئی اور تو ہے نہیں کچھ ریپورٹرز بھی بات کر رہے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اٹھتر مقصود سیٹیں ہیں سیونٹی ایٹ مقصود سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھے لیکن ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور اس نے سنی اتحاد کونسل سے مرجر کر لیا تھا اس میں سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے الیکشنی لے لڑا تھا اور اس سے پہلے اس نے کوئی مقصود سیٹوں کی فیرسٹی جمع نہیں کروائی تھے تو اس کے بعد نیا کرائیسز یہ پیدا ہوا کہ اب سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کیوں کہ لسٹڈ جماعت تو ہے لیکن اس کے اپنے سربراہ جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن اپنی پارٹی کے نام سے نہیں لڑا انہوں نے ازاد ہیسی اس الیکشن لڑا تھا تو اب اگر ان کا مرجر ہو گیا ہے تو ٹھیک کہ وہ پارلیمنی پارٹی تو بن گئی لیکن اس نے اگر لسٹیں نہیں دیں تو مقصود سیٹیں اس کو کیسے مل سکتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیبرز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایمکی ایم نے وہ جو اٹھتر سیٹیں تھی وہ آپس میں تقسیم کر لیں تو ساری کی ساری وہ جو سیٹیں تھی وہ حکومتی اتحاد جو اس کے پاس آگئیں جب وہ اس کے پاس آگئیں تو اس کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی آگئے اور ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ وہ آئین کے اندر کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں تو جب یہ سارا معاملہ ڈس بیلنس ہوا اور گورنمنٹ تگڑی ہو گئے تو گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں جوڈیشنل ری فارمز کرنی چاہئے اور اس ری فارمز کے اندر جو چیف جسٹس پاکستان ہے یا تو اس کا ٹنیور فکس کر دینا چاہیے کہ وہ تین سال ہر صورت چیف جسٹس رہے گا اور یہ بالکل اسی طرح جیسے افاج پاکستان کا سربراہ تین سال کے لیے رہتا ہے وہ خواہ ریٹائری کیوں نہ ہو رہا ہے ایک دن ہی اگر اس کی ریٹائرمنٹ رہ گیا تب بھی اس کے پاس تین سال ہوتے ہیں پھر باقی جو مثلا نیوی کا سربراہ ہے پھر فضائیہ کا سربراہ ہے پھر اسی طرح کچھ اور ادارے ہیں پاکستان کے اندر اس میں اندر جو سربراہ ہے اس کا ایک ٹنیور ہے اس کو وہ ٹنیور مل جاتے ہیں ٹنیور پوسٹنگ مل جاتے ہیں اس کو تو یہ فیصلہ ہوا کہ چیف جسرہ پاکستان کے لیے تین سال تیہ کر دیا جائیں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ججیز کی جو مدت ہے ان کی مدت ملازمت پر اضافہ کر دیا جائیں تو یہ ایک فارمولا تھا جو گورمنٹ کے پاس تھا اور گورمنٹ نے اسے قومی سمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس کروانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پھر یہ اٹھتر سیٹے ان کے ہاتھ سے نکل گئی جب اٹھتر سیٹے ان کے ہاتھ سے نکل گئیں تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل جو ہے اس نے پیٹیشن کر رکھی اور نے کہا جی ہمارا حق ہے اب یہ ایشو جو ہے سپریم کورٹا پاکستان میں چل رہا ہے چودہ رکنی بینچ ہے جس میں تیرہ رکنی ہے اور ایک جو رکن ہیں جو جج صاحب ہیں وہ بیمار ہیں تو اب ایشو یہ پیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور رپورٹرز کی طرف سے بھی کہ کیونکہ اگر گورمنٹ یہ تبدیلی کر دیتی ہے ان کے اندر تو پھر بہت سارے ایسے ججیز ہیں جو سپریم کورٹا پاکستان کے اندر ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے وہ چیف جسٹر پاکستان نہیں بن سکے تو انہیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوگی تو ہمیں نقصان ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک دھڑا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ گورمنٹا پاکستان اتنی کمزور ہو کہ وہ آئین کے اندر ترمیم نہ کر سکے اور جو دوسرا دھڑا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گورمنٹ یہ ترمیم کر سکے تاکہ ایک ٹرنیور مل جائے چیف جسٹر پاکستان کو تو یہ ایک سپریم کورٹا پاکستان کے اندر بھی لڑائی ہے اور اس کے اندر جب آپ اس سماعت کو سنتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بڑی ایک واضح طور پر درار ہے اور ٹک ٹاک رفٹ ہے اس کے اندر لیکن قاضی فائد جیسا صاحب جو ہیں وہ خود ہی کہہ چکے ہیں انہوں نے خط لکھا ہے بلکہ شاید انہوں نے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ جی میں تو extension نہیں لے رہا لیکن اگر وہ retire ہو بھی جاتے ہیں اور اس کے باوجود یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو بیرل اس کے بعد فائدہ ہوگا اور کچھ جس کو نقصان بھی ہوگا لیکن جو حکومت پاکستان ہے اس نے صورتحال کو evaluate کیا ہے اور اس evaluation کے بعد وہ اپنا ایک اور card میدان کے اندر پھینک رہے ہیں یا table کے اوپر پھینک رہے ہیں وہ card یہ ہے کہ تین ججز اس وقت سپریم کورٹہ پاکستان میں کم ہے سترہ ججز ہونے چاہیے چودہ ججز ہیں تو ان کی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ سات جون کو شاید اب ان تین ججز کی تائناتی ہو رہی ہے اور اگر وہ تین ججز تائنات ہو جاتے ہیں جو ظاہر گورنمنٹہ پاکستان کی مرضی سے ہوں گے اور حکومتی اتحاد کے لوگ ہوں گے تو اس کے بعد پھر سترہ ججز پورے ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں اور یہ جو چودہ رکنی بینچ اس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ فل کورٹ ہے اور فل کورٹ کے اندر چودہ اس لیے ہیں یا تیرہ اس لیے ہیں کہ ججز ہی اتنے اور جب تین اور آ جائیں گے تو اٹھانی جنرلہ پاکستان درخواست کریں گے چیف زرزہ پاکستان سے کہ جناب اب تو آپ کے پاس تین ججز ہیں تو فل کورٹ میں تو فل کورٹ ہونے چاہیے تین ججز اور ہونے چاہیے جب آپ کے پاس موجود ہیں تو اب آپ چودہ رکنی بینچ سے کیسے کام چلا سکتے ہیں تو پھر وہ تین ججز جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے اس پورسیڈنگ کا اور اگر وہ اس پورسیڈنگ کا حصہ بن گئے تو پھر وہ جو بیلنس ہے وہ پھر چینج ہو جائے گا وہ چینج ہو جائے گا تو گورنمنٹ آپ پاکستان جو ہوں گے ان کے میرا خیال ہے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے اور پھر فیصلہ تو ظاہر دالت میں کرنا ہے لیکن جو سپیکولیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور اگر گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ جو اس کے اندر امنمنٹ ممکن رہے گی اس میں ایک سوال پھر یہ بندہ ہے کہ ہو سکتا ہے پھر اگلی سماعت میں سولہ ججز موجود ہوں کیونکہ ایک تو بیمار ہیں اگر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے اس وقت تک وہ صحتیاب ہو جائیں گی تو وہ تو ویسے بھی کسی وقت بھی جوائن کر سکتی ہیں لیکن اگر تین اور ہو جاتے ہیں تو چوبیس تاریخ ہے چوبیس تاریخ بڑی دور ہے اور اس وقت تک میرا خیال ہے تین ججز انڈکٹ ہو جائیں گے اور جب انڈکٹ ہو جائیں گے تو پھر سترہ ججز ہو جائیں گے سترہ ججز ہوں گے تو فل کورٹ میں سترہ ججز بیٹھیں گے جب سترہ ججز بیٹھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید سنی اتحاد کونسل کو اتنا فائدہ نہ ہو سکے کیونکہ وہ جو سوال اٹھا رہی ہے سپریم کورٹا پاکستان اس کے جواب بھی سنی اتحاد کونسلیں دینے ہیں کہ جناب آپ آٹھ فروری سے پہلے کہاں تھے پھر یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو کیوں دی جائے پھر اگر بلے کا نشان چلا گیا تو اس کی وجہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروائے تھے تو وہ سوال جو ماضی کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ماضی کے کچھ کٹے کھلے ہوئے ہیں اور جب تک انہیں نہیں باندھا جائے گا یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سترہ ججز ہی فیصلہ کریں گے اس کا چوہی صاحب اغلا سوال ڈاکٹر عارف علوی کے لحاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں چوکی دار کا نام ڈیریکٹلی اٹیک کرنا یہ تو عمران خان کے دشمن بن گئے اب دیکھیں عارف علوی صاحب پہلے تو صدر تھے اور اس وقت ان کے پاس اختیار بھی تھا اور سپریم کمانڈر تھے وہ تمام آرم فوسز کے تو وہ سارے ان کے متحد تھے اس وقت اگر یہ عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ دینا چاہتے تو دے سکتے تھے سب سے بڑا جو کنفیجن کریئٹ ہوا وہ الیکشن کی وجہ سے جب سپریم گوڑا پاکستان نے ان کو موقع دیا تو انہوں نے خط لکھ دیا ایک ڈھیلہ سا کہ جی آپ اپنی مرضی کریں اور اس وجہ سے کوئی تاریخ نہیں دی تھی انہوں نے بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جی نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے اور اس وقت اگر یہ کوئی تاریخ دے دیتے تو الیکشن بڑی جلدی ہو سکتے تھے تو اس وقت عارف علوی صاحب نے اس معاملے میں بھی گیلی زمین پر پاؤنی رکھا تھا پھر اس سے پہلے جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان دو ملاقاتیں بھی عارف علوی صاحب نے کروائی تھے پھر موجودہ چیف جو آرمی چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ان کا کردار تھا اور اب ان کو عمران خان صاحب فرد وائد کہہ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جنرل آسمانیر صاحب کے خلاف ہیں تو اس وقت تو عارف علوی صاحب نے کچھ نہیں کیا لیکن جب عارف علوی صاحب فارغ ہو گئے اور سرک پہ آگئے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ پارٹی تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں اور وہاں سے جہاں سے مجھے امید تھی کہ مجھے میری پشٹ بنائی ہو سکتی ہے تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی بگاڑ لے تو اب میرا خیال ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے اس قسم کے روز بیان دے کے یا تو عمران خان صاحب کو امبرس کر رہے ہیں یا پوری پارٹی کو امبرس کر رہے ہیں یا پھر اپنی سے پیدا کر رہے ہیں اپنی کوئی پوزیشن پیدا کر رہے ہیں اپنا کوئی گنجائش پیدا کر رہے ہیں اپنی کوئی تو اس لیے لگے ہوئے ہیں اب عجیب سی بات ہے وہ کہتے ہیں چوکی دار ہے یہ مالی ہے اب اگر چوکی دار کے ساتھ ہی آپ نے ڈائل آگ کرنے تھے تو آپ نے ایک بار تو ایک چودی چوکی دار کے ساتھ آپ نے ڈائل آگ کروا دیئے تھے جنرل بجوہ صاحب کے ساتھ تو اب آپ دوسرے کے ساتھ بھی کروا دیتے اور اس وقت تو آپ نے یہ کروائے نہیں ہے تو اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو عرف علوی صاحب میرا خیال ہے گیم کو زیادہ بگاڑ رہے ہیں وہ جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس میں بہت سارے لوگ بڑے سمید آ رہے ہیں وہ معاملات کو کوئی سیٹل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت عرف علوی اور عمران خان صاحب دو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو فل ٹائم باغی بنے ہوئے ہیں گنڈا سا ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کو معاملات سیٹل ہو اور اسی طرح کوئی کام خراب ہی ہوتا رہے ہیں خان صاحب کا باقی بننا تو سمجھ آتا ہے عرف علوی صاحب کے متعلق اگر میں کہوں کہ اس وقت بھی انہوں نے پی ٹائی کو نقصان دیا جب وہ صدر تھے اور جب وہ اتر رہے ہیں تو اب بھی وہ پی ٹائی کو نقصان دیا اب بھی میرا خیال ہے ہاں یہ تو یہ دو نیرٹیو ایک عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ساتھ عرف علوی صاحب بھی چوکی دار کا نیرٹیو کر رہے ہیں بھائی چوکی دار اگر وہ ہیں تو آپ پیلس میڈ سپریم کمانڈر رہے ہیں چوکی داروں کے تو اس وقت ہی آپ اپنا عدہ چھوٹا کر لیتے یا معاملات سیٹل کر لیتے تو اس وقت تو آپ کو احساس نہیں ہوا ٹھیک ہے چوہ سب اگلی خبر ہے ہمارے پاس فیصل واروڈا کے لحاظ سے انہوں نے تین مختلف لیڈران کی مثال بھی دے دی مافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا کیا قصہ ہے اب میرا خیال ہے فیصل واروڈا صاحب جو ہیں وہ سٹینڈ کر گئے ہیں اور فیصل واروڈا صاحب کا ایک خیال ہے کہ ایک تو وہ جب جائیں گے عدالت آج تو وہ دو تین چپٹرز کھو لیں گے ایک تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو روف حسن صاحب ہیں انہوں نے جو چیف جسٹر صاحب اسلامباد ہے ان کا ٹاؤٹ کا ہے اور وہ باقیدہ پریس کانفرنس میں کا ہے جس میں لوئر بھی موجود تھے اور ابھی تک انہوں نے اس کی نہ معافی مانگی ہے نہ ان کو نوٹس ملا ہے تو میری گستاخی جو ہے اس سے بڑی تو نہیں ہے پھر جو وزیراعظم میاں شباز شیف ہے انہوں نے لاہور میں جب پارٹی کا اجلاس تھا تو اس میں انہوں نے کالی بھیڑیں کہا انہیں کہا جی ججیز کے اندر عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہیں اور اس وقت انہوں نے کتنی یہ نہیں کہا تھا کہ سابق کچھ ججیز ہیں اور اس کو بھی سپرین کوٹہ پاکستان میں میں سیریس لیا گیا اور ڈسکس کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ہم کالی بھیڑیں تو نہیں ہم کالے بھونڈ ہیں جس پہ آپ نے بڑے اس پہ وی لاکس بھی کی ہیں اور بڑا ایشو یہ ڈیویلپ ہوا تو اس وقت بھی ان کو نوٹس نہیں دیا گیا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں پھر اس سے پہلے پاکستان تحریکین صاحب نے ججیز کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے گاڑیوں کے اوپر تصویریں لگا کے ان کے اوپر جوتے برسائے اور جو جو ججیز کو کہا گیا اور آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کمپینڈ چل رہی ہے اس وقت بھی چل رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا تو میرا خیال ایک چپٹر تو یہ کھولیں گے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ میری گستاکی بڑی ہے یا ان لوگوں کی گستاکی بڑی ہے تو ایک سوال کریں گے جی آپ یہ آپ یک طرفہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں آپ پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر مجھے بلایا جا سکتا ہے اگر مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے تو بابر ستار صاحب سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کچھ سوال ہے جو بار بار وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے بابر ستار صاحب کا بھی چپٹر کھولیں گے اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سبرین کوڑا پاکستان کے اندر کیونکہ اس وقت ایک سپلیٹ ہے تو اس سپلیٹ کا فائدہ فیصل بارہ صاحب کو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ججیز سے بھی پوچھ لیا جائے یا ججیز کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے کہ اگر کوئی جج کسی دوسرے ملکی شہریت لے لیتا ہے یا اس کے پاس کوئی گرین کارٹ بھی ہے تو پھر وہ جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے اس قسم کا فیصلہ ججیز کے خلاف بھی آجائے اسی کیس کے اندر اور اس کے بعد فیصل بارہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اگر انہیں کچھ رلیف ملتا وہ نظر آئے تو ہو سکتا ہے وہ معافی بھی بانگ لے لیکن وہ اس وقت معافی مانگیں گے جب عدلیہ کچھ سوال جو اٹھائے ہوں گے اس کے اوپر سیریس جواب دیتی وہ نظر آئے گی اور اگر فیصل بارہ صاحب کو وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سزا نہیں دی جاتی تو میرا خیال ہے اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد اور اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو بہت سارے جیالیں ہیں پارٹیوں کے اندر جو اپنی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو یہ معاملہ میرا خیال ہے گھمبیر ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فیصل بارہ صاحب کو مستویٰ کمال صاحب کی طرح اشاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھے جو کچھ کہنا تھا کہہ دی انہوں نے اس کے وہ معذر کر لے تھے انکنڈیشنل معافی مانگ کے تو وہ چھپ کر کے سینٹ میں اپنی جو سینٹرشپ اس کنجوائے کرتے انہیں اس لیول تک چیزوں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن فیصل بارہ صاحب کے اندر ایک ان کے اندر بھی ایک مولا جڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مولا جڈ جب باہر نکلتا ہے تو اسی قسم کی حرکتیں کرتا اور اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں اچھا ہمارے پاس اب ٹائم تھوڑا کم رہ گیا لیکن دو بہت اہم سوال باقی ہیں ہفتے کی چھوٹی ختم ہونے جا رہی ہے ایک تو پاکستان کا علمیہ فرق پڑا یہ ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان میں چھوٹی کب ہونی چاہیے آپ یہ دیکھیں پہلے اتوار کو چھوٹی ہوتی تھی پھر جمعہ کو چھوٹی ہوگی پھر اس کو دوبارہ اتوار پر شرف کر دیا گیا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی کیونکہ انرجی کا بہت زیادہ کرائیسیدہ پاکستان کے اندر تو چھوٹیاں دو کرنی چاہیے تاکہ انرجی بچے اور بجلی کی بچت ہونی چاہیے پھر ہفتہ اور اتوار کی چھوٹی کر دی گئی پھر جمعہ کی آدھی چھوٹی کر دی گئی اب گورمنٹہ پاکستان یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ جو بیروکریسی ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ جو ہفتے کو چھوٹی کر جاتے ہیں تو ایک دن یہ ضائع ہو جاتا ہے ادھا دن جمعہ کا ضائع ہو جاتا ہے اتوار کو بھی چھوٹی ہے تو اڑھائی دن کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پاکستان پیچھ رہے گیا تو گورمنٹ یہ چھاری ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ایک چھوٹی کم کی جائے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر ہفتے میں سات دن بھی چھوٹیاں کر دیں تو اور یا سات دن بھی کام شروع کر دیں تو جس نے کام کرنا ہے وہ کرے گا جس نے کام نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا تو یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ ہفتے کی اگر چھوٹی اگر ہم ختم کر دیں گے تو اس سے کوئی بیروکریسی کی ایفیشنسی میں کتنی ہوگا بلکہ بجلی کا لوڈ بھی بڑھ جائے گا اور بجلی کے بلز بھی بڑھ جائیں گے اور کار کردگی میرا نہیں خیال کہ بیروکریسی کی کوئی بہتر ہو سکے گی کیونکہ بیروکریسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں تو میں یہ جو ہے اب یہ ہے کہ ہفتے کے دن بھی ظاہر یہ کاروبار چلتا رہے گا اور کام تو پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی اکلمندی کا مزارہ کر رہی ہے کیونکہ یہ فیصلہ پھر دیکھیں اگر ریورس ہوگا ریورس ہو جائے گا ٹھیک ہے لاشٹ کوشن ہمارے پاس سولر پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے مہنگ آنے جا رہا ہے بتائیے گا میرا خیال اس پہ جوڈیشنل کمیشنل بننا چاہیے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے حکومت پاکستان نے لوگوں کو انیشیٹیو دیئے کہ آپ سولر پہ جائیں اور اس کے بعد کچھ کامپنیز بنی پاکستان کے اندر اور انہوں نے یہاں پہ سولر پینلز لے کے آئیں وہ اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے ریبیٹ دی گورنمنٹ نے اس پہ کنسیشن دی اور حوصلہ آئی کی کہ آپ یہ سولر پینلز لگائیں اور لوگوں نے بجلی کے بل سے بچنے کے لیے سولر پینلز لگوائے اور اس کے بعد پھر نیٹ میٹرنگ ہوئی اور نیٹ میٹرنگ جو تھی شروع میں اتنے ہی پیسے کٹے جاتے تھے جتنی بجلی بعد میں واپٹہ بیشتی تھی پھر اس کے بعد اس کی پرائیسیز کم کرتے 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 اب میرا خیال نور پہ رہ گیا نور پہ یونٹ ہے کہ جو آپ سے گورنمنٹ خریدتی ہے اور ساٹھ رپے کے قریب جو یونٹ ہے آپ کو دیتی ہے ایک تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد اب جب تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سارفین ہو چکے ہیں پاکستان میں جس پہلے پچپن ہزار تھے اور ایک سال کے اندر ساٹھ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو جب وہ سارے سولر پینل بیش لیے کامپنیز نے اور لوگوں نے اب ان کو لگا لیا تو اس کے بعد گورنمنٹ جو اپنی پالیسی ریورس کر رہی ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو اس کے اوپر اس کا ریٹ مزید کم ہو جائے گا اور آپ کو جو مارکیٹ سے یا واپٹہ سے بجلی جو خرید نہیں پڑے گی وہ مہنگی خرید نہیں پڑے گی پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی لگ رہا ہے اور آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا اور جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کو بھی چینج کر رہے ہیں اب یہ وہ میٹرز جو ہے نا اس کو بھی پدلا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں کون سی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے پہلے پیسہ کمایا بجلی کے کار خانے لگا کے پھر کون سی ایسی کمپنیز ہیں کون سی ایسی ادارے ہیں کون سی ایسی گروپس ہیں جنہوں نے بعد میں سولر پینل سے پیسہ کمایا اور اب کون سی ایسی گروپس ہیں کہ جو دوبارہ اب جا کے بجلی سے پیسہ کمارے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک گڑک دندہ ہے جس سے پاکستان کے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں سے کھربو روپے نکال لیے گئے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے شاید اس بجڈ کے بعد لوگوں کو اپنی پلیٹیں اتارنی پڑیں اور اب تو شاید بیچنے کے لیے بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ پلیٹس پیچی جا سکیں تو سر ہی پڑے جا سکتے ہیں اب اس سے جس جس نے لگوا لیے ہیں وہ فس گیا ہے وہ جس نے نہیں لگوا ہی ویسے ویسے تو وہ بھی فسا ہوا ہے بل تو اس کو بھی پڑے ٹکا کے دینے پڑیں گے اور یاد رکھیں کہ بجلی کا بل جو ہے نا یہ ہنڈر روپیز یونٹ تک جائے گا پاکستان کے اندر تو بجلی جو ہے بہت بڑی لرجری ہوگی پاکستان تو آپ سوائے جب آپ خودکوشی کرنا چاہیں تو اسی وقت آپ بجلی جلائیں گے ویسے تو نہیں اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس وجہ سے ٹیکسز لگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عام سارف پہ دو روپیہ یونٹ زیادہ پڑ رہا ہے عام سارف پہ جس بندے نے یہاں پہ لاکھوں روپیہ لگا دی ہے تو اس کا کیا قصور گورنمنٹ کو چاہیے تھا شروع میں پالیسی یہ رکھتی تاکہ لوگوں کو پتا ہوتا لوگ نہ اس کو استعمال کرتے نہ نہ خرش کرتے تو آپ نے اس وقت تو پالیسی مختلف رکھی کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں عام سارف جو اس کو اڑائر پہ زیادہ ایکسٹرہ پڑھیں ہیں آپ کو نہیں پتا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں اوصلہ افزائی کی کیوں آپ نے اسے ٹیکس فری کیا کیوں آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ سورور پینلز لگائیں اب ہر گھر کے اوپر سورور پینل لگے ہوں میں اور اس کے بعد اچھانک آپ نے پالیسی چینج کر دیں تو گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے اس معاملے میں اس کا جو ایکٹ ہے وہ کریمنل ہے اور اس کے اوپر ایک جیوڈیشنل انکوائری بننی چاہیے ناظرین کسی بھی چیز میں امپورٹنٹ پالیسی ہوتی ہے اور اس کا جاری رہنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے ویلوگز کا کرکس رہا یقین ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ